ہلو این ویلکم ٹو آر چینل فینٹسی سپورٹس ٹی بی تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بیلروس پریمیر لیگ میں ہونے والے میچ کے بارے میں تو میچ کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلے بات کر لیتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کی یہ میچ نیمان ورسز بیلشینہ کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے جہاں تک بات کریں اس میچ کے وینیو کی تو یہ میچ کھیلا جانے والا ہے نیومان سٹیڈیم میں جو کی نیمان کی ٹیم کا ہوم گراؤنڈ ہے تو انہیں ڈیفنیٹلی اس میچ میں ہوم کنڈیشن از ویلس کراؤڈ سپورٹ کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے جہاں تک بات کریں دونوں ہی ٹیمز کے ہیڈ تو ہیڈ ریکارڈز کے بارے میں تو جہاں لاسٹ سیون ہیڈ تو ہیڈ میچز کی بات کریں تو اس میں نیمان کی ٹیم نے تین میچز وین کیے ہیں وہیں دوسری اور بیلشینہ کی ٹیم نے دو میچز وین کیے ہیں اور دو میچز دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ڈرو رہے ہیں تو ہیڈ تو ہیڈ ریکارڈز کلیرلی نیمان کو فیور کرتی ہے بر جیسا کی لاسٹ ٹیٹی ٹو میچز کی بات کریں تو اس میں نیمان کی ٹیم نے ایٹین میچ وین کیے ہیں اور almost 17 matches دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ڈرو رہے ہیں تو جیسا کہ most probably یا تو یہ match دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ڈرو ہو سکتا ہے یا پھر نیمان کی ٹیم اس match کو win کرنے والی ہے بٹ ان کیس اگر آپ لوگ Grand League پسند کھلنا پسند کرتے ہیں تو جیسا کہ انڈرڈوگ بیلشینہ کی ٹیم کے آپ لوگ 7 players کو اپنی ٹیم میں پک کر کے ایک ٹیم Grand League میں لگا سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے points table کی رینکنگ کی تو جہاں نیمان کی بات کریں تو انہوں نے اپنے بیلاروس پریمیر لیگ کے ابھی تک کے جو تین matches کھیلے ہیں اس میں سے ایک match win کیا ہے ایک match ڈرو کھیلے ہیں اور ایک match ان کی ٹیم نے lose کیا ہے جس کے چلتے یہ points table پہ 8 position پہ ہیں وہیں دوسری اور بیلشینہ کی بات کریں جو کہ اپنا first بیلاروس پریمیر لیگ کھیل رہے ہیں اس سے پہلے یہ first division بیلاروس کے لیگ کھیلتے تھے بٹ اس season ان کو promote کیا گیا ہے بیلاروس پریمیر لیگ میں تو جہاں تک ان کے ابھی تک کے تین matches کی بات کریں تو انہوں نے ابھی تک جو تین matches کھیلے ہیں ان تینوں ہی matches میں کافی بری طریق سے perform کیا ہے جس کے چلتے انہوں نے تینوں کے تینوں matches lose کیے ہیں اور یہ points table پہ سب سے bottom پہ ہیں یعنی کی 16th position پہ ہیں وہیں بات کریں دونوں ہی teams کے recent performances کے بارے میں تو جہاں نیمان کے last five matches کی بات کریں تو ان پانچ matches میں ان کی team نے دو matches lose کیے ہیں دو matches ان کے draw رہے ہیں اور ایک match ان کی team نے win کیا ہے وہیں دوسری اور بیلشینہ کی بات کریں تو ان کے last five matches میں ان کی team نے دو matches win کیے ہیں اور last کے ان کے جو continuously تین matches ہیں وہ ان کی team نے lose کیے ہیں تو دونوں ہی teams کے performances کی بات کریں تو recent performance نیمان کا تھوڑا بہتر ہے جیسے کہ last کے جو بیلاروس کے تین matches ہیں اس میں at least ان کی team نے ایک match win کیا ہے اور ایک match draw کھیلا ہے وہیں بیلشینہ کی team نے ابھی تک اپنے تینوں کی تینوں matches lose کیے ہیں تو فارم وائز بھی نیمان کی team ایک بہتر فارم میں نظر آ رہی ہے in comparison to بیلشینہ تو چلے بات کر لیتے ہیں ہماری possible lineup کے بارے میں تو جہاں نیمان کے lineup کی بات کریں تو ان کے lineup میں ڈیمیٹری روڈار ان کے اس match کے گول کیپ ہونے والے ہیں جو کہ آپ کے small league کے لیے ایک save option ہو سکتے ہیں اور یا پھر آپ لوگ grand league میں بھی ان کو try کر سکتے ہیں ان کیس اگر آپ لوگ risk لینا پسند نہیں کرتے دوسرے players کی بات کریں تو اس میں آرثر سلاب ویج آنڈری واسلی ویج دانیل ستوجکووچ گیورگی کینٹاریا آلسکی لیک چلین آنڈری یاکی مو پاول زاویلین گیگام کارڈمیان گلیب رسادکین اور زوران مروسک ان کے لین اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں جہاں تک ان کے last match کی بات کریں تین کی team نے اپنا last match کھیلا تھا against شاکٹیور جہاں وہ match دونوں ہی teams کے بیچ میں ڈرو رہا تھا جہاں اس match میں نیمان کے defense section کافی بہتر coordination سے perform کیا تھا اور اس match میں بھی یہ کافی اچھا perform کر سکتے ہیں ان کے defense section میں جہاں تک missing players کی بات کریں تو ان کے لین اپ میں ولادی سلاو آرثر اور وارڈنیو اور کووال اس match کے لئے doubtful ہیں اور شاید ان کو اس match میں موقع بھی نہ ملیں جہاں تک بات کریں team formation کی تو اس match کے لئے ان کا team formation ہو سکتا ہے ان کے طرف سے گلیب رسادکین اور زوران مروسک ان کی team کے دو مین strikers ہونے والے ہیں جہاں تک team سے best pick کے بات کریں تو کینٹاریا اور کارڈمیان ابھی تک ان کی team کے دو leading goal scorer ہیں جہاں ان دونوں ہی players نے ابھی تک ایک ایک goal already کر چکے ہیں اور کافی important ہو جاتے ہیں آپ کے captain وائس captain کے pick کے طور پر دوسری players کی بات کریں تو اس میں رسادکین دمیٹری ایوانوو حالانکہ ایوانوو کو ابھی تک ایک بھی match میں موقع نہیں بلا ہے بٹ ان کیس اگر اس match میں کھیلتے ہیں تو کافی important player ہیں اور ان کی team کی one of the most talented player بھی ہیں تو اگر یہ اس match کو کھیلتے ہیں تو آپ کے captain کی کافی important pick ہو جاتے ہیں پھر اس بعد کووال ستوج کووچ اور الیس کی لیک چلین ان کی team کے کچھ important players ہیں جنہیں آپ لوگ اپنے team میں try کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں بیل شینا کے possible lineup کے بارے میں تو جیسا کہ ان کے ابھی تک کہ جتے بھی matches ہوئے ہیں ان کے goalkeeper selection میں ان کی team نے کافی سارے changes کیے ہیں جیسا کہ last match میں انہوں نے الیس کی کو کھلایا تھا بٹ ان کا performance اتنا اب تو دماغ نہیں تھا جس کے چلتے سائد یہ اس match میں تورانوک کو واپس سے لائک سکتے ہیں as a goalkeeper اپنی team میں تو ابھی کے لیے ان کے goalkeeper selection تھوڑا doubtful ہے یا تو سرجی کھیلیں گے یا پھر ان کے goalkeeper selection میں الیس کی کو موقع مل سکتا ہے دوسرے players کی بات کریں تو اس میں نکیتہ روچیو ولادیسلاو یاکویچ سامیول اوڈیابو کونسٹین مکھائل باشیلو ایویگنیس کوبیلو پھر پاول بارڈوکو آنڈرے بیزنو لیونیڈ کوویل اور رومان سالی مو ان کے لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں جہاں تک بات کریں ان کے last match کی تو ان کی team نے اپنا last match کھیلا تھا اگنسٹ گوروڈیا جہاں اس match کو ان کی team نے 1-0 سے لوس کیا تھا جہاں اس match میں نہ تو ان کا defense نے اچھے سے work کیا نہ ہی ان کے attacking section نے زیادہ بہتر perform کیا جہاں تک بات کریں team سے missing players کے بارے میں تو جہاں سائیکو اور گلیب کو دونوں ہی players اس match کے لئے doubtful ہیں برد جیسے کہ ان کی team اتنا اچھا perform نہیں کر رہی تو می بھی ان کی team میں کافی سارے changes ہو سکتے ہیں اور می بھی گلیب گو کو واپس سے اس match میں موقع مل سکتا ہے جہاں تک بات کریں ان کی team formation کی تو اس match کے لئے ان کا team formation ہو سکتا ہے 4-4-2 کا جہاں ان کی طرف سے لیونیڈ کوویل اور رومان سالی موو ان کی team کے دو مین strikers ہونے والے ہیں جہاں تک team سے best pick کی بات کریں تو جیسا کہ ان کی team نے ابھی تک جو 3 matches کھیلے ہیں اس میں ان کی team نے صرف ایک ہی goal کر پائے ہیں جو کی goal کیا ہے ان کی طرف سے کوویل نے جو کہ آپ کے لئے important بھی ہو جاتے ہیں پھر دوسرے important players کے بات کریں تو اس میں رومان سالی موو سکوبلوف اور ولادی ساو کچھ important players ہو جاتے ہیں جنہیں آپ لوگ اپنی team میں لے سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں ہمارے prediction کی تو جیسا کہ دونوں ہی teams کے head to head records کو دیکھتے ہوئے اور نیمان کو home ground کا advantage مل سکتا ہے جس کے چلتے مجھے لگتا ہے اس میچ کو نیمان کی team 1-0 سے win کر سکتی ہے یا پھر یہ میچ دونوں ہی teams کے بیچ میں draw رہ سکتا ہے تو چلے بات کر لیتے ہیں ہماری dream learn team کے بارے میں تو team کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں line up آنے کے بعد جو ہماری final team ہوگی وہ آپ کو ہماری telegram channel پہ ملے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ہماری telegram channel سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈے کے description box میں مل جائے گا آپ لوگ ہمارے telegram channel سے جڑ سکتے ہیں تو جہاں تک goalkeeper section کی بات کریں تو جیسے کہ میں نے بتایا ہے اگر آپ لوگ save جانا چاہتے ہیں تو میبھی آپ لوگ نیمان کی team کے goalkeeper جو کی ہیں دودار ان کو اپنی team میں ازے goalkeeper pick کر سکتے ہیں بٹن کے اسے اگر آپ لوگ grandly کھیل رہے ہیں یا پھر تھوڑا risk لینا پسند کرتے ہیں تو ایزے goalkeeper کے طور پر آپ لوگ Turankove کو لے سکتے ہیں اگر کھیلتے ہیں یا پھر LSQ کو اپنی team میں لے سکتے ہیں اگر یہ اس match کو کھیلتے ہیں جہاں تک defender section کی بات کریں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے نیمان کی team کا defense نے زیادہ اچھے سے work کیا ہے in comparison to ان کا striker section تو ابھی کے لئے میں نے کوشش کی ہے کی defender section سے زیادہ players کو pick کرنے کی تو ابھی کے لئے جو میں نے چار defenders لیے ہیں اس میں میں نے Leg Chilin کو لیا ہے سلاوی ویش کو لیا ہے پھر اس کے بعد یاسو کیوش کو لیا ہے اور میں نے واسلی ویج کو اپنی team میں pick کیا ہے دوسرے بہترین options کی بات کریں تو میں بھی آپ لوگ چاہیں تو Storge Kovic کو اپنی team میں لے سکتے ہیں بھر جیسے کہ میں نے بتایا ہے واسلی جیو ان کی team کی جیادہ بہتر player ہیں in compare to Storge Kovic جہاں واسلی ویج کی پاس جیادہ experience ہے matches کا وہیں بات کریں وہ Leg Chilin کی تو میں جیسا کی Leg Chilin ایک midfielder کے player ہیں حالانکہ dream 11 والوں نے ان کو defender section میں رکھ رکھا ہے بھر یہ ان کے striker section کے player ہیں اس لئے میں ان کو اپنی team میں drop نہیں کر سکتا وہ سلاو ویج کی بات کریں تو یہ بھی ایک بہتر player ہے in comparison to Storge Kovic اگر آپ پھر بھی Storge Kovic کو اپنی team میں لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یا تو midfielder section سے ایک player کو drop کر کے section میں کو ویل کو لیا ہے اور جو میرے final option ہوں گے وہ ہونے والے ہیں روس آٹ کی آپ لوگ چاہیں تو مروسک کو اپنی ٹیم میں لے سکتے ہیں حالان کہ مروسک کی جگہ بورڈو کو 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 اپنی ٹیم میں لینا جیسے بہتر سمجھا ہے بہتر 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 چاہیں مروسک کو اپنی ٹیم میں لے سکتے ہیں تو بات کریں ٹیم کے پریویو کی آپ کے لئے ایک اپنی پک ہو جاتے ہیں ویس کپٹین کی well this is all from us thank you good bye